اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جانے جہاں ڈرامے کی نیکس اپیسوڈ ٹونٹی ون میں کیا ہونے جا رہا ہے اب جو ہمارا کبیر ہے وہ شہرام کی دشمنی میں کمال صاحب کی مدد کرنے کو آخر کر تیار ہو ہی جائے گا جس طرح کبیر کمال صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہے گا کہ آپ الیکشن کمپینڈ کی تیاری کریں اور شہرام کو تو میں خود ہی دیکھ لوں گا کیونکہ اس کا ارادہ بھی یہی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ شہرام کو کسی طرح گاؤں والوں کے سامنے گندہ کر دیا جائے اس کے لئے اس کو مہنور سے بہتر آپشن کوئی بھی ملنے والا نہیں ہے یہاں پر ہمارا جو شہرام ہے وہ گاؤں والوں کے سامنے مہنور کے بارے میں الٹی سی دی باتیں کرنے والا ہے اور ان سب میں کشور بیگم جو ہے وہ اس کا ساتھ تو لازمی طور پر دے ہی دے گی کیونکہ جس طرح وہ جمال سے ہاتھ ملاک چکی ہے وہ شہرام کو ہرانے کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے اور کشور بیگم کی مہنور سے بھی تو 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 میں میں ہونے والی ہے کیونکہ کشور بیگم چاہ کر بھی مہنور کو ہرا نہیں پائے گی کیونکہ جس طرح مہنور جو ہے وہ شہرام سے بے ہاتھ محبت کرنے لگی ہے اور وہیں شہرام مہنور سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے یہاں پر کبیر سکول پہنچ جائے گا اور مہنور کو ڈرانے اور دمکانے کی ایک ناکام کوشش کرے گا کیونکہ این اسی وقت وہاں پر شہرام کی انٹری ہے وہ ہو جائے گی اور اس کا پلان کامیاب نہیں ہو سکے گا شہرام مہنور کے سامنے ڈھال بند کر کھڑا ہو جائے گا اور اس کو دمکی دے گا کہ ایندہ وہ مہنور کے قریب بھی بٹکا تو شہرام کو اس طرح مہنور کے سامنے ڈٹا دے کر کبیر بھی حیران اور پریشان رہ جائے گا کہ وہ اس طرح اس کو کیوں بچانے آیا ہے پھر شہرام بتائے گا کہ اس کی دوست کا جو دشمن ہے وہ اس کا بھی دشمن ہے تو یہ سب سن کر مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور مہنور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا کہ کس طرح شہرام نے اس سے اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے جی تو ناظرین نیکس اپیسوڈ میں شہرام کو دمکانے پر کبیر تو چلا جائے گا لیکن مہنور کے دل میں شہرام کی محبت اور بے گہری ہونے والی ہے تو دیکھتے رہیے ہماری یہ ویڈیوز